فَإِذَا وَجَدْتُمْ عَقْلَهُ مَتِينًا خب ہم نے اس کی عقل بھی پرکھ لی کے پختہ ہے عقل میں بہت پختہ ہے یہ مچور ہے اور باتدبیر ہے بابصیرت ہے سوج بوجھ رکھتا ہے یہ عقل کی اب ٹھیک ہے قائد بنا لیں اس کو رہبر بنا لیں لیڈر بنا لیں صدر بنا لیں اس کو فَرْوَيْدًا خَبَرْدَار رُکْجُو اگر عقل کا پختہ بھی مل گیا تو رک جو آگے نہیں بڑھنا حَتَّى تَنْزُرُو اَمَعَا حَوَا هُو يَكُونُ عَلَىٰ عَقْلِهِ اَوْ يَكُونُ مَعَا عَقْلِهِ عَلَىٰ حَوَا هُو پھر یہ دیکھو کہ یہ پختہ عقل خواہش کے اوپر استعمال کرتا ہے خواہشات کے خلاف عقل استعمال کرتا ہے یا خواہشات کو عقل کے اوپر اسی پختہ عقل کے اوپر حوث اور خواہش کو استعمال کرتا ہے خب پہلے یہ دیکھو کہ یہ عقل مغلوب ہے یہ پختہ عقل یا غالب ہے ہوا و حوث پر خواہشات کے اوپر اگر اس پختہ تدبیر سے خواہشات کے سامنے جھک جاتا ہے تو یہ تو زیادہ خطرناک ہے کیونکہ عقل مند بھی ہے پختہ بھی ہے اور حوث باز بھی ہے خواہشات بھی اس کے اندر ہیں تو یہ تو عقل ساری خواہش کے لئے استعمال کرے گا یہ ساری تدبیریں ساری ذہانت ساری اپنی انٹیلیجنس یہ ساری اپنی خواہشات کے لئے استعمال کرے گا یہ آپ کے لئے تباہ کن ہے یہ شخص فرویدن لا یغرنکم حتی تنظرو رک جو خبردار اسے اپنا رہنما نہیں بنانا بلکہ یہ دیکھو کہ آیا اس کی عقل اس کے ہوا خواہش کے خلاف ہے یا خواہش اس کی عقل کے خلاف استعمال ہوتی ہے او یکونو ما اقل ہی على ہوا ہو وکیفا آخری وکیفا یہ دیکھو وکیفا محبتہو لریاسات الباطلات وزہدہو فیہا اب آخری چیز جو پرکھنی ہے امام سید ساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے رہنما لیڈر اور نمائندے کے لئے صدر کے لئے وہ یہ پرکھنی یعنی جس کے بھی پیچھے چلنا ہے جس کو بھی اپنا بڑا منانا ہے اپنے اپنے خاندان میں قبیلے میں برادری میں گھر میں مذہب میں دین میں سیاست میں مملکت میں ادارے میں کس کو اوپر بٹھانا ہے آپ نے اور کس کی بات ماننی ہے یہ دیکھو کہ اس کے اندر محبت کتنی ہے فکیفا محبتہو لریاسات الباطلہ صدارت اور ریاست اور قیادت کی محبت کتنی ہیں اس کے اندر یہ باطل اور غلط قیادت کا شوق اس کو کتنا ہے وزوہ دہو فیہا اور بے رغبتی کتنی ہیں قیادت اور صدارت سے بے رغبتی کتنی ہیں اس کی فَإِنَّ بھی ہار ہار جاتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ فِالنَّاسِ مَنْ آخرت دونوں یہ کیا کرتے ہیں جن کی دنیا ماں آخرت دونوں تباہ ہیں یترکو دنیا لے دنیا مَنْ